بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سی پلس 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 پروگرامنگ لینگوچ کے اندر ہمارے پاس کومنٹس کیا چیز ہوتی ہے اور کومنٹس کا استعمال کس طرح کیا جاتے ہیں سب سے بہلی بات ہم کومنٹس کو اس لیے اپنے پروگرام کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آجے اندرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی لائن کو اندرسٹینڈ کرنے کے لیے دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی کومنٹس لکھتے ہیں کمپائلر ہمارے کومنٹس کو اگنور کر دیتا ہے وہ ہمارے کومنٹس کے اوپر نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ جو ہماری سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہیں ان کو وہ کمپائل کرتا ہے اور ہمارے کومنٹس کو وہ اگنور کر دیتا ہے کومنٹس اسی لیے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا جو سورس کورڈے ہم نے جو پروگرامنگ کے اندر لکھی ہوتی ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہو جائے ہمیں سمجھا جائے اب ہم جب کومنٹس لکھتے ہیں تو پروگرامنگ کے اندر ہم دو طرح کے کومنٹس لکھتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے سنگل لائن کومنٹس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ملٹی لائن کومنٹس سنگل لائن کومنٹس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے ملٹی لائن کومنٹس اب ہمارے پاس جو ہے سنگل لائن کومنٹس جو ہوتا ہے اس کو ڈبل سلیش کے اندر لکھا جاتا ہے ہم ڈبل سلیش لکھیں گے اور لکھنے کے بعد ہم آگے اپنا کومنٹس لکھیں گے جب تک ہم انٹل کا بٹن پریس نہیں کریں گے ہم لکھتے جائیں گے تو ہمارا پروگرام جو ہے اس کو سنگل لائن کومنٹس کنسیڈر کرے گا اب یہ ہم لکھتے جائیں گے کوئی بھی کومنٹس ہم جب اس طرح لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ملٹی لائن کومنٹس ملٹی لائن کومنٹس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سلیش لکھیں گے اس کے بعد ہم سٹار لکھیں گے سٹار لالیں گے اور اپنا کومنٹس جو ہے وہ لکھتے جائیں گے جتنی لائنز بھی ہوں ہم لکھتے جائیں گے اور اس کے آخر میں بھی ہم سٹار اور اس کے بعد ہم آخر میں بھی اس میں سلیش ڈالیں گے تو یہ ہمارا ہوگا ملٹی لائن کومنٹس یعنی کہ پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا سنگل لائن کومنٹس اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ملٹی لائن کومنٹس کومنٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سورس کورٹ کے اندر جو چیز لکھی ہوتی ہے جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے وہ لائن ہمیں تانکے سمجھا جائے اس لائن کو سمجھنے کے لیے ہم کومنٹس لکھتے ہیں سنگل لائن کومنٹس کو ڈبل اس میں سلیش کے اندر اور اس کے بعد جو ملٹی لائن کومنٹس ہوتا ہے وہ سلیش اور اس کے بعد سٹار کی مدد سے ہم اس کو لکھتے ہیں